ہم ہندی کا پارٹ دو پڑھیں گے پارٹ کا نام ہے محنت کی کمائی یہ ایک کہانی ہے یہ کہانی ایک امیر باپ اور اس کے آلسی بیٹے کی ہے جسے ہم آگے پڑھیں گے ایک امیر باپ نے اپنے آلسی بیٹے کو بلا کر کہا جا کچھ کمالا لڑکا لاپروہ اور نیڑلس تھا لاپروہ جسے کسی کام کی چنتہ نہ ہو نیڑلس مطلب شرم جسے کسی بھی کام کی شرم نہ ہو کام کرنے کی اس کی عادت نہیں تھی سیدھا ماں کے پاس گیا اور رو دھو کر منتے کر اسے کچھ دینے کو راجی کر لیا ماں سے بیٹے کا دکھ دیکھا نہ گیا اس نے اسے ایک روپیہ بکسے سے نکال کر دے دیا رات کو باپ نے پوچھا بیٹا تو نے کیا کمائیا لڑکے نے جھڑ سے روپیہ نکال کر دکھا دیا انبھوی پتا سب سمجھ گیا اس نے کہا جا اسے کوئے میں فینکا لڑکے نے جھڑ پر جا کر روپیہ کوئے میں ڈال دیا کیونکہ وہ اس کی محنت کا نہیں کمائیا ہوا تھا اگلے دن پتا نے پھر کہا جا کچھ کمالا نہیں تو آج بھوجن نہیں ملے گا لڑکا اپنی بہین کے پاس جا کر رونے لگا بہین نے ترس کھا کر ایک روپیہ اپنے پاس سے اسے دے دیا باپ نے راتے میں لڑکے سے پوچھا آج تو کیا کمائ کر لیا لڑکے نے جے میں سے نکال کر ایک روپیہ باپ کے سامنے رکھ دیا باپ بولا جا اسے کوئے میں فینکا لڑکے نے ویسا ہی کیا انبھوی پتا نے پتنی اور بیٹی کو باہر بھیج دیا پتا نے بیٹے سے پراتے اٹھنے پر کہا جا کچھ کما کر لیا نہیں تو رات کو بھوجن نہیں ملے گا بیٹا دن بھر سست بیٹھا رہا اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے کیونکہ اس کی اب مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا کوئی اس کی سدھ لینے والا نہیں تھا بیوش بیوش مطلب مجبور ہو کر سندھیا کے سمیں وے اٹھا اور باجار میں مزدوری کھوجنے لگا ایک سیٹھ نے کہا میرا یہ سندوق اٹھا کر گھر پہنچا دے میں تجھے چار آنے دوں گا امیر باپ کے بیٹے نے سندوق اٹھا کر سیٹھ کے گھر پہنچایا وے تھک کر چور ہو گیا اس کے پاں کانپ رہے تھے اور گردن تر تھا پیٹ میں بھینکر درد ہو رہا تھا رات کو باپ نے پوچھا بیٹا آس سنے کیا کچھ کمایا لڑکے نے چوننی نکال کر دکھائی باپ بولا جا اسے کوئے میں ڈالا لڑکے کو کرودہ آ گیا کیونکہ وہ اس نے اپنی محنت سے کمائے تھے وہ بولا یہ میری محنت کی کمائی ہے میری گردن کمر اور پیل دکھنے لگے ہیں آپ کہتے ہیں اسے کوئے میں ڈالا انوہوی پیتہ سب کچھ سمجھ گیا اگلے دن اس نے اپنا سارا ویپار لڑکے کے حوالے کر دیا موسیقی